بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میرا نام موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں فور اکسی کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ یو ایس کے جو الیکشنز ہیں وہ آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پانچ نومبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے اوپر مارکیٹ بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے اور خاص طرح پہ جو گولڈ کو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے والے آج کے کس طرح کا افیکٹ اس مارکیٹ پہ آتا ہے باقی بھی سیم افیکٹ آ سکتا ہے کیونکہ ڈالرز جو انا وہ کافی اس کے اوپر افیکٹ کرے گا الیکشنز کا ڈالر کے اوپر تو کیا ایمپیکٹ ہوگا کس طرح سے آپ نے کونسی ٹریٹس لینی ہے اور کیا مارکیٹ کا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یو ایس جو الیکشنز ہیں الیکشنز کے اندر اگر ہم مارکیٹ کو چک کریں گے تو کافی بولٹائل رہتی ہے مارکیٹ ایک تو چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس طرح کی مارکیٹ میں کام کر رہے ہوں خاص طور پر الیکشنز کے ٹائم میں تو آپ ایسے بروکرز کے ساتھ آپ کو کام کرنا چاہیے جس میں سپریڈ جو ہے نا وہ ایک زیادہ اپ ڈاؤن نہ ہوتا ہو کیونکہ اس میں بولٹائلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور مارکیٹ میں کافی سپریڈ کی وجہ سے اور اس طرح اگر آپ کا بروکرز ٹیبل نہیں ہے تو پھر اس میں پروبلمز ہو سکتی ہیں تو میں جو آپ کو ایک منٹ کرتا ہوں وہ ایک سنیس بروکر ہے ایک سنیس آپ کو ایک اچھی سروس پروائیڈ کرتا ہے ہمیشہ سے اور اسی طرح سے الیکشنز کے اندر بھی آپ کو بیٹر جو سپریڈز ہیں اور باقی جو بولٹائلٹی ہے والیم ہے وہ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو سچویشن سٹارٹ ہے کرنٹلی مارکیٹ میں ایک اپورڈ ڈائریکشن ہے جو کہ آپ کافی ٹائم سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہو اگر ہم ڈیلی کے چارٹ کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ڈیلی کے چارٹ میں کچھ اس طرح کی مومنٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو کہ کافی بڑی جو نا وہ مومنٹ ہے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم نے ایلیکشن کے اندر کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کیا سمجھنی ہوتی ہے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے اور لوگی یہ مطلب روز ہی یہ چیز پوچھی جاتی ہے کہ ہم ایلیکشن میں کس طرح سے ٹائم کر دیں سب سے پہلے تو ہمیں ایلیکشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ایلیکشن میں جو کینی ڈیٹس ہیں وہ کون سے جیت رہے ہیں کون سے ہار رہے ہیں اور اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو اس کا کیا ایپیکٹ آئے گا اور کاملا حریظ اگر جیتی ہیں تو اس کا کیا ایپیکٹ آئے گا وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ ان کی پولیسیز کو دیکھنا پڑ دар ہے کہ اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو وہ اس کی پولیسیز گیا ہیں وہ کیا کام کرنے کے انیسیٹیو لے گا اور کاملا حریظ وہ اگر جیتی ہیں تو وہ کیا وہ اپنے کاک assim اگر کام کر ٹیابasti تو اس وجہ سے وہاں کے جو elections ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ important ہے اور market اس پہ لازمی react کرتی ہے اور کس طرح سے کتنا کیا react ہو سکتا ہے وہ ابھی ہم دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ elections دیکھ کہاں پہ سکتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے اس کے لیے مختلف ویب سائٹس ہیں اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے تو آپ کو مل جائیں گی جیسے یہ ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے 2702win.com یہ ویب سائٹ میں نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اس میں چاہیے ہوتے ہیں 270 آپ کو سمجھ لیں کہ اس کے مطلب کے ان کو point چاہیے ہیں اس کو win کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس دو parties ہیں ایک democratic party ہے اور republicans ہیں republicans جو ہے نا وہ اس میں اس کی طرف سے ہمارا جو candidate وہ ہے جی اپنا ڈانالڈ ٹرمپ اور democratic party جو ہے اس کی طرف سے ہے کاملا حارس ابھی اس time current situation میں اگر دیکھا جائے تو کاملا حارس جو ہے وہ ہمارے پاس lead کر رہی ہیں اور یہ جو ہے ان کے پاس دو سو انیس seat ابھی موجود ہیں اور total overall win کرنے کے لیے چاہیے 270 یہ ساری ان کی ریاستیں امریکہ کی جو کہ بتایا جا رہے ہیں جس میں بتا رہے ہیں کہ کون سا کیا کیا رزیلٹ آ رہے ہیں جیسے کہ red کہاں پہ آ رہا ہے جہاں پہ democratic کون سے جیت رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کچھ elections جو ہےنا وہ ابھی pending چل رہے ہیں ان کی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ یہاں پہ result دیکھ سکتے ہو total 270 چاہیے اور یہ republicans ہیں اور یہ democratic ہے یعنی کہ آپ اس کو یاد رکھیں یہ کاملا حارس ہے اور یہ ڈانالڈ ٹرمپ ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہاں پہ بھی elections جہاں نا وہ announce ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ impact کرتا ہے market ضرور نہیں اس دن impact impact کرے گی market ساتھ ساتھ بھی impact کرتی ہے جیسے جیسے elections آگے چلتے جائیں گے جو جو جس طرح کا result سامنے آتا رہے گا market اس پہ react کرے گی اچھا اس کے بعد CNN کی طرف سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ different news اور باقی information دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی results آ رہے ہوتے ہیں democratic 51 ہے percentage میں show کروایا جا رہا ہے اور یہاں پہ 49 ہے وہ دی ایک بڑا مقابلہ چل رہا ہے اور کچھ بھی اس میں decision ہو سکتے ہیں اور تیسری جو بڑی website ہے roots.com یہ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ یہ link میں سب کے دے دیتا ہوں description کے اندر تو یہاں پہ بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہو کہ کیا کیا results چل رہے ہیں کونسی ریاستوں میں کیا چل رہے ہیں اچھا اب ہمیں یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے impact کیا آئے گا اگر تو دیکھیں اگر US elections میں آپ اگر اس کو دیکھ لو 271 والی website کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر تو جیتا ہے Donald Trump ٹھیک ہے تو اگر ان کی policies کو اگر ہم دیکھیں گے Donald Trump کی policies کو last time بھی یہ صدر جب رہے ہیں اور ابھی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جب صدر بنیں گے تو یہ dollars کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں اور currency کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں business کو growth کرنے کی بات کرتے ہیں اپنی country کو زیادہ ایک پوری world کے اندر مزید جو ہے نا وہ اچھا بنانے کی اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ اگر جیتے ہیں تو dollars جو ہے نا وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ strong ہوگا ٹھیک ہے strong ہونے کے chances زیادہ ہیں اچھا اس میں دوسرے جو دنیا کی باقی impact ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں جس طرح کی different countries میں آپ کو war situation اور باقی problem چل رہے ہیں but elections کافی زیادہ effective ہوں گے اس پوری situation کے اندر اور ساتھ پھر آگے FOMC ہے وہ بھی پھر اسی طرح سے behave کر سکتے ہیں بھی last جو data ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو اپنا ڈالر ٹرمپ ہیں یہ اس طرح کی policies بناتے ہیں جس سے dollars وہ strong ہوتا ہے اگر ڈالر strong ہوتا ہے جیسے جیسے مارگیٹ کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈالر ٹرمپ ہے وہ جیتنے کی طرف جا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں زیادہ تر جو chances ہیں نا gold کے وہ gold کے گرنے کے bearish کے chances بن جائیں گے gold sell ہوگا کیونکہ dollar مضبوط ہوگا تو gold جو ہے نا وہ sell کی طرف کیونکہ ڈالر ٹرمپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ business کو develop کرنے میں زیادہ پیسے business میں لگانے میں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں کرنے میں زیادہ policies بناتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو gold میں invest کرتے کیوں ہیں gold میں invest اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں جب مطلب کی inflation بڑھتے ہیں مہنگائی بڑھ یا پھر ان کو لاغر آؤ کہ ہمارے جو currency ہے وہ stable نہیں ہے تو لوگ اپنے پیسے نکال کے gold میں ڈالتے ہیں لیکن یہاں پہ جب business میں پیسے لگا رہے ہوں گے لوگ تو لوگ اپنے جو income ہے جا ان کے پاس جو saving ہو وہ gold پہ invest نہیں کریں گے وہ بلکہ کدھر جائیں گے وہ زیادہ business کی طرف جائیں گے اور dollar مضبوط ہوگا ان چیزوں سے اور جو gold ہے وہ گرتا جائے گا گرتنے کے chances بن جائیں گے اگر یہ situation بنتی ہے تو اب ہم بات کر رہتے ہیں democratic parties کی یعنی کہ کاملا حرس کی کاملا حرس اگر جیتی ہے تو ان کی جو policies ہیں وہ policies ہیں اس کے against یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ بنتی ہیں اس میں صدر بنتی ہے next american تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کی جو policies ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کے جو تعمیراتی کام ہے اس کو بڑھایا جائے لوگوں کی کشحالی کو دیکھا جائے اور اس طرح کہ مطلب کہ تعمیراتی کام میں وہ زیادہ یہ جو party ہے یہ زیادہ وہ active ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے government کا وہ لگتا ہے زیادہ خرچے بڑھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے مہنگائی بڑھنے کے بھی chances بن جاتے ہیں کیونکہ business growth نہیں کر رہا ہوتا تو government وہ ساری چیزیں اس میں کرنا شروع کر دیتے اس پہ invest کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو chances ہیں وہ کیا بنتے ہیں کہ آپ کا جو ڈالر رنا وہ ویک ہونا شروع ہوگا اور اگر اس طرح کی situation آتی ہے تو وہ پھر gold جو اس کے buy جاننے کے chances بن جائیں گے یہ اگر جیتی ہیں تو بہت زیادہ gold buy بھی ہو سکتے اس کی reason already ہمارے پاس جو ایک wave چل رہی ہے وہ بھی bullish ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جتنے بھی fundamentals ہیں پہلے وہ bullish impact دکھا رہے مارکیٹ میں اور ساتھ کاملا حرس جیت جاتی ہیں تو یہ ایک third جو ایڈ ہو جائے گی چیز تو پھر اس کے بعد gold جو بلش جاننے کے chances بن جائیں گے زیادہ اور اس کے اگر سکتے دیکھیں دونال ٹرم ایک strong candidate ہے اس time جو elections ہیں اس کے اندر اور دیکھیں let's see کیا ہوتا ہے اور ابھی فیل حال کی situation میں یہ ان کا جو نمبر ہے وہ پیچھے چل رہے اور ابھی کافی زیادہ ایسے areas ہیں جہاں پہ ملدب کے elections ان کے اپنی ایک ترتیب ہے اس حساب سے ہوتی ہے تو وہ سارا جو ہے وہ یہ اگر آپ یہ دیکھ ہو تو یہ lead دکھا رہے ہے اور یہ جس جگہ پہ lead چل رہی ہے جہاں پہ lead چل رہی ہے اور Democratic Party کی اور یہ Republican کی جہاں پہ اس طرح color آرہ ہے وہ lead چل رہی ہے اور یہ win ہو چکے ہیں جیسے کہ یہ یہ سارے result آ چکے ہیں باقی کچھ جو parts ہیں America کے results آنا باقی ہیں اور اس میں time لگے گا اور 5 تاریخ کو ساری چیزیں جو نا وہ ہمیں clear ہو جیں گی 5 November پر اس کے بعد ہمیں exactly پتہ چل جائے گا لیکن اس سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کون جیتنے والا ہے یا کس کے چانس سے بن رہے ہے جیسے جیسے آ results کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اور اس سے جو ہے وہ گول کا جو افیکٹ ہے وہ آپ دیکھتے جاؤ مارکیٹ کے اندر ابھی بھی ہم تھوڑا سا مارکیٹ میں زیادہ دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے کے کل جو ہے وہ گول کافی زیادہ گر ہے اور اس کی ریزن ابھی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تو آپ دیکھ رہے ہو جو کاملا حریس ہیں 226 ان کی پاس positions ہیں اور اس کے پاس 219 ہیں تو یہ ایک چل رہے ہے اس ٹائم اس ٹائم جو کاملا حریس ہیں وہ جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی تو گول پہ پریشر آتا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ اس میں یہ ہے کہ سوری ڈونال ٹرمپ اور اس طرح کی چیزیں جیسے جیسے ان کے ریزلٹ آتے جائیں گی تو یہاں پہ لٹیلٹی بھی آپ اس کو بڑھتے دیکھ رہے ہو تو میں نے آپ کے ساتھ کلیر ایک چیز کی لیکن یہاں پہ پورے ورڈ کی جو سچویشن ہے وہ بھی ساتھ ایمپیکٹ کر سکتے ہیں مرج کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی نظر رکھنا ضروری ہے تو یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے بہت ہی شارٹ گولڈ ہے اس کے بڑھنے کے چانسز یعنی مزید بھلے سائٹ پہ جانے کے چانسز جو بن سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گوا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے ساتھ مل کے کام کھنا چاہتے ہیں تو اچھے بروکر کو چوز کرنے کا فائدہ یہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لینک ہے آپ اس کو جوائن کریں اور میرے ساتھ مل کے کام کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ